آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سرائی کی خطے میں ٹیڈی دل کی تباہ کاریاں بہاولپور، میلسی، مظفرگر سمیت مختلف علاقوں میں ٹیڈی دل کے حملے خانگر، شاہ جمال، چاک منڈا میں فصلوں کو شدید نقصان کسان پریشان، زلعی انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا سرائی کی خطے میں ٹیڈی دل کی تباہ کاریاں جاری ہیں بہاولپور، میلسی، مظفرگر سمیت مختلف علاقوں میں ٹیڈی دل کے حملے خانگر، شاہ جمال، چاک منڈا میں فصلوں کو شدید نقصان کسان پریشان ہے جبکہ زلعی انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے مظفرگر کے مختلف علاقوں میں ٹیڈی دل کے حملے جاری ہیں اسی پر مزید ہم جانیں گے آمیر ڈوگر سے آمیر بتائے گا مظفرگر کے مختلف علاقوں میں ٹیڈی دل کا حملہ جاری ہے گزشتہ ایک ہفتے سے مظفرگر کے علاقے متاثر ہیں بیٹ کا علاقہ خاصا متاثر ہو رہا ہے گزشتہ رات ٹیڈی دل کی جانب سے خانگر، شاہ جمال، منڈا چوک میں حملہ کیے گئے کسانوں کی اس وقت فصلیں تیار ہیں مختلف قسم کی فصلوں کو نقصان پہنچا رہی ہے ٹیڈی دل، اب آم کا سیزن جو آنے والا ہے جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفرگر میں بھی کسان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں مجھے بتائیں گے کہ ٹیڈی جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کی فصلوں پر اور باغات پر حملہ کر رہی ہے یہ فصل پہ جو آنا بہت اثر پڑ رہا ہے جی پہلے کنک میں بہت نقصان ہوئے گریب جھٹ بندے ہیں اب جو آنا یہ جو فصلیں کھڑی ہیں، آم بغیرہ کھڑی ہیں جمال خان گھڑ میں بھی بہت کس نے اٹیک کیا ہوا لہذا کوئی ہمارے سے آپ تعاون کریں، اس کو جتنا ہو اس کو اپنا سیٹ اپ جو ہیں وہ خاصے یہاں پر جو کسان ہیں وہ پریشان یہاں پر دکھائی دیتے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو بہت شکرے آمی ڈوگر آپ ہمیں مظفرگر سے تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے برخ کریں گے میل سی کا جہاں ٹیڈی دل کے حملے دوسرے روز بھی جاری ہیں مونگ، مکعی، باغات اور کپا سمیت دیگر فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے نمائندہ روحی عبدالسامر چودری جی عبدالسامر میں اس وقت میل سی کے نواحی علاقہ موضہ بلند پر میں موجود ہوں جہاں پر ٹیڈی دل نے شدید جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے کسانوں کی جو سینکڑوں ایکر فصل ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے میرے ساتھ اس وقت متاثرین مجود ہے مزید دن سے بات کرتے ہیں کہ محکمہ زراد کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں ٹیڈی دل کی حوالے سے جی بتائیے گا کیا معاملہ پیش ہے اسلام علیکم کل سے جو ہنے ٹیڈی دل نے ہمارے علاقے اس گاؤں بلند پر کے علاقے میں حملہ کیا ہوئے ہم نے جو ہنے محکمہ زراد کے ہیلپ لائنگ پر کال بھی کیے محکمہ زراد والے آئے تو ضرور ہیں لیکن کوئی سپریر یہاں نہیں کیا کوئی ہماری ہیلپی نہیں کی اور تقریباً کافی زیادہ مونگی کا اور مطلب چارہ ہے مطلب جوار ہے جسے کہتے ہیں اس کا نقصان ہمارا ہوا ہے درختوں کا نقصان ہوا ہے تو اس کا محکمہ زراد والے آئے تو ضرور ہیں لیکن کسی قسم کو کوئی سپریر نہیں کیا یہ وزیراعظم سے اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لے کر اس کا کوئی تدرک کیا جائے آجی بالکل شدید پریشانی کا سامنا ہے کسانوں کو وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ محکمہ زراد کے جو افسران ہے وہ یہاں پر آئے ضرور ہیں لیکن یہاں پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ سپریر نہیں کیا گیا ٹیڈی دل کو بھگانے کے حوالے سے اپنی مدد آپ کے تحت یہ لوگ ٹیڈی دل کو جو بھگانے میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں بچوں بڑوں گھر کی خواتین ان سب لوگ جو ہے وہ یہاں پر کسان پریشان ہے عبدالصمد آپ ہمیں میلسے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھا شکریہ آپ کا رف کرتے ہیں خانے وال کا خانے وال میں بھی ٹیڈی دل نے حملہ کر دیا ہے فصلوں پر اسی پر مزید ہم جانیں گے ندیم مغل سے ندیم بتائے گا مجاب کے دیگر ازلاعات کی طرح اگر خانے وال زلہ مٹیڈی دل حملے کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو زلہ خانے وال کی مختلف تحصیلوں میں ٹیڈی دل کا حملہ ہوا تو محکمہ زلہ انتظامیہ اور محکمہ زراد کی جانب سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹیڈی دل کے تدارک کے لیے سپریہ کی گئی ہیں اور دیگر انتظامات بھی کیے گئے ہیں تو اسے پر مزید ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد رانہ مخصوصہ بھی ان سے جانیں گے جیرانسو جی بتائے گا کہ ٹیڈی دل کا حملہ ہوا اس کے تدارک کے لیے محکمہ زراد کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں اور کاشت کاروں کو اس حوالے سے خاص طور پر آپ کیا آگئی دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر پنجاک کے دیگر اضلاع کی طرح زلہ خانے وال میں بھی گزشتہ چند دنوں سے ٹیڈی دل کا حملہ ہوا ہے تاہم یہ جو حملہ تھا یہ زلہ جھنگ کی تحصیل احمد پرسیال اور شورکورٹ کی طرف سے ایک بڑا سوام تحصیل کبیر والا میں داخل ہوا جو کہ تحصیل خانے وال میہ چنو اور جہانیہ تقریبا سارے زلوں کو اس نے کور کیا لیکن الحمدللہ زل انتظامیہ اور محکمہ زراد کی ٹیموں نے بروقت تدارک کر کے زمیداروں کی فصلوں کو نقصان سے بچایا اور اب بھی جو ہے ہماری تیاری مکمل ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی سٹیج پر بھی ٹیڈی دل کا حملہ زلہ خانے وال میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس پول میں مشین دی زری دوائی و دیگر جو ضروری آلات ہیں وہ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے حملے کو منیمائز کریں اور ان فصلوں کے نقصان کو ہم بچائیں لیکن اس موقع پر میں زمیداروں کو یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ قدرتی آفت ہے اس کا مقابلہ زل انتظامیہ محکمہ زراد و زمیدار مل جل کر اس کو کریں گے وہ بھی اپنے طور پر جو محکمہ زراد کی ریکمینڈڈ دوائی ہیں جس میں نمائیہ لیمڈا سائی ہیلو تھرین ہے اس کی جو ہے چند لیٹر اپنے پاس محفوظ رکھیں اپنی سپری مشینری کو ریڈی رکھیں جیسے ہی اس کا کوئی حملہ سننے میں یا دیکھنے میں محسوس ہو تو وہ فوراں زل انتظامیہ کے نمبروں پر اطلاع بھی دیں اور اپنے طور پر بھی جو جتنا ممکن ہو سکے سپری کریں لیمڈا سائی ہیلو تھرین ایک میلی لیٹر ایک لیٹر پانی میں ڈال کر آپ سپری کریں گے ویڈن تھرٹی منٹ ٹڈی دیل کے اوپر اگر سپری پڑ جائے تو اس کی موٹیلٹی سو فیصد ہو جاتی ہے یہ مر جاتی ہے تو اس قدرتی آفت کا زمیدار کسان محکمہ زراد وزیل انتظامیہ انشاءاللہ مل جل کر ہم اس کو اتدار کے لیے پوری طرح نبر دازمہ ہے جیبرکول ڈیپٹی ڈریکٹر زراد جہاں کاشکاروں کو اس حوالے سے اگاہی دے رہے تھے کاشکار اور محکمہ زراد مل کر ہی ٹڈی دل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں بہت شکرے محمد عدی مغل خانوال سے آپ ہمیں تفصیل ان اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب رکھ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا جہاں ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد توسی کی صدارت میں میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائند روحی آرش رشفاق دی جی خان میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے محکمہ زراد توسی کی جانب سے آج بقاعدہ تور کے اوپر محکمہ زراد توسی دفتر میں میٹنگ کے انعقاد کیا گیا ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد توسی مہار عابد حسین نے یہاں پر میٹنگ کی صدارت کیا اور یہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراد کے جو فیلڈ انسپیکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہاں پر شرکت کی اور خصوصی طور کے اوپر ٹڈی دل کے خاتمے کے حوالے سے بات چیت کی کی ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد مہار عابد حسین مہار ساتھ موجود ان سے ہم بات کر لیتے ہیں سر بتائیے گا آج کی اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا اور ڈی جی خان کے کن علاقوں میں ٹڈی دل کے خطرات جو ہے وہ لاحق ہیں ٹڈی دل جو ہے اس کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں جن میں ارائبین کنٹریز ہیں ایران ہے وہاں پہ جو ہے ٹڈی دل کافی جو ہے نا اس کی پاپولیشن موجود ہے اور ماہرین جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اور خاص طور پر ڈیرہ غازی خان جو ہے یہ گیٹوے ہے بلوچستان جو بارخان دسٹک ہے موسا خیل ہے وہاں سے یہ انٹیوڈ کر سکتی ہے ہمارے ظلہ میں آ سکتی ہے عید کے دوران بھی ہمارا جو سٹاف ہیں آفیسرز ہیں ان کی ٹیمیں متحرک رہی ہیں اور یہاں پہ دو جگہ پہ چوٹی کے ساتھ اور وڈور کے ساتھ جہاں پہ آپریشن ہم نے کیا ہے اس کے خلاف ایگر کلچہ دپارٹمنٹ اس کے لیے بلکل ویجیلنٹ ہے آج ہم نے میٹنگ جہاں پہ کرنے کا جو تھا وہ اس کا ایکشن پلان ترتیب دینا تھا ہماری پورے ڈسٹک میں نو ٹیمیں ہیں جو کہ سرویلنس کرتی ہیں اور جہاں پہ مکری آ جاتی ہے وہ کمپیٹ آپریشن بھی کرتی ہیں آج ہم کیونکہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں زیادہ پھیل سکتا ہے تو ہم یہ فارمر کی پارٹیسپیشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اگر اس کے بڑے سوام آ جاتے ہیں جس طرح مہرین بتا رہے ہیں کہ ایران کے راستے پاکستان میں بہت بڑے سوام جو ہے ٹی ڈی دل کے داخل ہو رہے ہیں اگر ہمارے زلہ میں آ جاتے ہیں تو ہم نے فارمر کو کس طریقے سے ہم نے انکلوڈ کرنا ہے فارمر کی ایڈوائزری ان کو فارمر کو جو ہے آگاہی کس طرح ہم نے دینی ہے فارمر کو کس طرح ہم نے اس میں انکلوڈ کرنا ہے اس کے لئے ہم نے ایک ایکشن پلان جو ہے نا وہ ہم نے مرتب کیا ہے جس میں ہم جو پرینٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا جو ہے نا وہ ہم بھرپور استعمال کریں گے فارمر کو بتائیں گے کہ فارمر نے دن کے وقت جو ہے نا اپنے کھیتوں کو اپنی فصلوں کو اس سے بچانا ہے اور رات کو جہاں پہ یہ سٹے کرتی ہے جس جس جو فارمر ہے اس کے کھیت کے اردگرد رختوں پہ بیٹھتی ہے تو رات کو اس نے سپری کرنی ہے تو ہم فارمر کو ایڈوائزری دے رہے ہیں اگر درختوں پہ بیٹھی مکڑی کے اوپر اگر فارمر سپری کر دیتا ہے تو اس سے مکڑی جو ہے نا وہ تلف ہو جائے گی اور اگر یہ مکڑی زیادہ حملے زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہے تو فارمر بجائے اس کے انتظار کریں وہ رات کو بیٹھی ہوئی مکڑی پہ اس کو ختم کر سکتے ہیں زیادہ فارمر اگر جن جن کے کھیتوں میں کے ساتھ درختوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اگر زیادہ فارمر اس کو وہ کریں گے تو بڑے سے بڑے جھنڈ کو بھی فارمر جنہ وہ ختم کر سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ جی بالکل محکمہ زیادہ کی جنہ سے بقیادہ طور کے اوپر پلان مرتب کیا جا رہا ہے اور ٹی ڈی ڈلل جو ماہرین کی جنہ سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے بہت بڑا سوام جو ہے آج شیر اسفاق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا روحی چولستان میں ٹی ڈی ڈلل کے خلاف فضائی آپریشن کے لیے وفاقی حکومت نے اقدامات بڑھا دیئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے اتر لاشاری سے اتر بتائے گا ایسے کہ لوکسٹ ٹی ڈی ڈل جو ہے اس کا خطرہ پورے پاکستان کی طرح جنہیں پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہے اور مختلف علاقوں میں ریپورٹ بھی ہو رہی ہے روحی چولستان میں اس کو کیونکہ پچھلے دفعہ سب سے زیادہ وہ یہی پر ریپورٹ ہوئی تھی تو اس دفعہ بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سٹیپ آگے جو ہے وہ لیا گیا ہے کیا سٹیپ ہے خاص طور پر اس کو ایریل کنٹرول کے حوالے سے بات کریں گے مینجنگ ڈیریکٹر چولستان ترکیاتی دارہ بھاولپور جناب انجینئر رانا سلیم احمد خان صاحب میرے صرف موجود ہیں صرف ہمائیے گا کیا نئی ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں آپ نے جیسے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا کہ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ٹی ڈی ڈل کے حملے کا خطرہ بڑھا ہوا ہے ایسا ہے کہ جو مختلف قسم کے جھونٹ بڑے بڑے جھونٹ جو آتے ہیں راجنپور سائٹ پہ یا ہمارے چولستان سائٹ پہ بھاولپور سائٹ پہ الحمدللہ جو ہماری سٹینٹ ہے ہم اس سٹینٹ کے ساتھ اویلیبل ریسورس کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس میں سے کوئی فائیف تو ٹین پرسنٹ اسکیپ کنٹرول ہوتے ہیں جو کہ ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں بچ جاتے ہیں جو سپری سے سروائیو کر جاتے ہیں اور وہ واپس اڑ جاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گروپس کے صورت میں مختلف جگہوں پہ نمودار ہوتے ہیں ایک تو بلوچستان سائٹ سے جو کنٹرول نہیں ہو سکا وہاں پہ اور ہماری طرف جو ٹیڈی دل حملہ آور ہو رہا ہے جھن کے جھن ایک تو وہ ہیں اور ایک یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جو مختلف جگہوں پہ اڑتے پھرتے ہیں ان سے بھی عام کاشتکاروں میں خوف و حراس ہے لیکن اس پہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کی ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی ٹیمیں مکمل طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے دن اور رات کام کر رہی ہیں رات بھر کام اس پہ جاری رہتا ہے جہاں پہ بھی رپورٹ ہوتی ہے ایک اچھی بات جو آہندہ کے لیے ہے وہ یہ کہ ایک تیارہ آیا ہے پائپر بریو جہاز ہے وہ اور ایک دوسرا جہاز ہے سیسنا سیسنا تو خیر سرولنس کے لیے اور سائٹ ویزٹ کے لیے ریکی کے لیے استعمال ہوگا لیکن یہ جو پائپر بریو جہاز ہے یہ کوئی پانچ سو لٹر ایک وقت میں لے جا سکتا ہے اور یہ پانچ سو ہیکٹر کو ایک وقت میں سپری کر سکتا ہے تو اب یہ اس جہاز کی آمد سے اور دیگر ریسورسز کو اس طرف یوٹلائز کرنے سے ہماری سٹرنس میں اضافہ ہو گیا ہے انشاءاللہ اور آنے والے دنوں میں اس کو انشاءاللہ ایکٹیبلی کنٹرول کیا جائے گا جیسے پچھلے سال بھی کنٹرول کر لیا گیا تھا اور بہت کم نقصان یہ فصلوں کا پہنچا سکیں بہت شکریہ جی ایک اچھا ایک انشیٹیو ہے کہ جہاز جو ہے وہ ایک نیا اور جدید جہاز منگوالی آگیا ہے جو آپریشن میں حصہ لے گا ٹی ڈی دل کے خلاف روحی چورستان میں اور امید اس طفح یہی ظاہر کی جاری ہے کہ گزشتہ سال کے نسبت زیادہ وسائل اور زیادہ طاقت کے ساتھ ٹی ڈی دل کے خلاف آپریشن جو ہے وہ کیا جارہا ہے دل کے وار جاری ہیں لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ روحی گوہر رحمان جو بلکل جنوب پنجاب بھر میں کرونا کے بعد ٹی ڈی دل کے وار جاری ہیں بڑی تعداد میں جنوب پنجاب بھر کی جو فصلیں ہیں وہ ٹی ڈی دل کے نشانے پر ہیں اور متاثر بھی ہو رہی ہیں اگر بات کی جائے تو ملتان ڈیویجن میں خصوص طور پر گرمی کا سیزن کے حوالے سے جو عام کی فصل ہے وہ تیاری کے کمل طور پر قریب ہے جس کے باعث جو ٹی ڈی دل کے باعث جو ہے عام کی فصل متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے ملتان ڈیویجن میں ٹی ڈی دل کے حوالے سے کیا صورتحال ہے ہمارے ساتھ کمیشنر ملتان شان الحق اس وقت موجود ہیں سر بتائیے گا ٹی ڈی دل کرونا کے بعد بڑا مسئلہ کہا جا رہا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے اور کیا اقدامات کریں ڈیویجن میں تینکیو بریمج جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل ٹھیک اسی اس کو ریکنائز کیا کہ ٹی ڈی دل جو ہے وہ ایک واقعی بہت بڑا خطرہ ہے سپیشلی اگری کلچر کمیونٹیز کے لیے اور تمام جو کسان ہمارے بھائی ہیں جو یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں ان کے لیے فصلوں کے لیے اور فوڈ سپلائز کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے ریسنٹ پچھلے کچھ دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایت سے پہلے دو سوارم جو تھے وہ یہاں پر انٹر ہوئے تھے لیکن وہ موف کرتے ہوئے آن ورڈ جو بھاولپور اور آگے فردر چولستان والے ایریہ اس سائٹ پہ فلائے کر گئے تھے ریسنٹلی جو ہے وہ تیسرا سوارم جو ہے وہ جو ہے تیس تاریخ کو انٹر ہوئے یہاں پہ اور وہ آگے تقسیم ہوتا ہوا کل رات تک اور پرسوں تک ہماری اطلاعات یہ تھی کہ وہ موف آن کر گیا تو بھاولپور کی طرف لیکن آج صبح پھر سے بھاولپور کی طرف سے وہ جلالپور پیر والا کی طرف دوبارہ انٹر ہوئے اور اس وقت جو جلالپور پیر والا کا دریائی علاقہ ہے اس کے اندر یہ اپنا روٹیٹ کر رہا ہے اور وہیں پہ سٹل جو ہے اس میں ہو رہا ہے لیکن ہماری کلچر ڈپارٹمنٹ کی ریوینیو ڈپارٹمنٹ کی ایڈنسٹریشن کی ساری ٹیمز جو ہیں بلکہ الیٹ ہیں سیس کے اوپر اور کسانوں کی پوری نہ سکر ہیلپ کی جا رہی ہے بلکہ ان کی تعاون کے ساتھ اس چیز سے نمٹنے کے لیے پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے صبحی لیول کے اوپر جو ہمیں میڈیسن چاہیے جو سپورٹ چاہیے جو مشینری چاہیے وہ پوری طرح اویلیبل ہے اور ہمارے اس ایم بی آر صاحب اور جو ہمارے جو چیف نیسٹر صاحب ہیں ان کی طرح سے ہمیں جو ریگلر ریپورٹنگ وہ بلکل ہوتی رہتی ہے اور جو ہمیں چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ان ٹائم اور پوری کونٹیٹی کے اندر اویلیبل ہوتی ہے اور ہماری ٹیمز اس وقت گراؤنڈ کے اوپر جس وقت the moment I am talking تو وہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ ایکٹیو بھی ہیں سر یہ بھی بتائی گا ملتان ڈیویجن کا جو عام ہے وہ تیاری کے بھی قریب ہے پوری دنیا میں بھی سپلائی کیا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے تو عام کی فصل کو بھی کوئی اس سے جو ہے خطرہ علاق ہے جو پچھلے جس پہلے جس فورم آئے تھے اس میں اورشڈ والی جس سائٹ تھی بہغات پہلی سائٹ پہ تھوڑا بہت نقصان ہوا تھا جس کی اسیسمنٹ ہم لوگ ابھی تک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی جو ہے کامپسیشن برک جو ہے وہ اس کے حساب سے کانون کے مطابق definitely دی جائے گی لیکن جہاں تک نقصان ہونے کی بات ہے اب ٹی ڈیل جس جگہ پہ سٹے کرے گا وہاں پہ اس کی ڈائٹ ہوتی ہے یا اس کی خوراک ہوتی ہے نقصان تو definitely cause کرے گا اسی لئے ہماری ٹیمز زیادہ over active ہیں زیادہ اس کو react کر رہی ہیں تاکہ کسی صورت اس کو وہاں پہ settle نہ ہونے دیا جائے کہ یہ جو فصلیں جو کہ پورے سال کی ان کی محنت اور پورے ٹائم کی ان کی محنت ہوتی ہے اس کو نقصان نہ ہو سکے اور اس کے نقصان اس کا ناصفہ ازالہ کیا جا سکے بلکہ کم سے کم نقصان کو انشور کیا جا سکے جی بالکل کمیشن ملتان شانو لڑکہ یہی کہنا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان گزدار کی ہدایت ہے کہ ٹی ڈی ڈیل کے خاتمے کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں فوری طور پر کیا جائیں اگر ملتان ڈوین کی صورتحال کی بات بہار احمان آپ ہمیں بیٹھ کر رہے تھے شکریہ آپ کا محکمہ زراد کے ڈیپیٹی ڈیریکٹرز ملک نجم محمد فقر اور محمد شفیق نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ڈی ڈل کے حملے کا خطرہ پندرہ جون تک منڈلاتا رہے گا اسی پر مزید ہم تفصیلات جانے کے محمود زہیر سے محمود بتائے گا پھر سنگین خطرہ بند کے لیے اور کسانوں کے لیے خاص طور پر کیونکہ کسانوں کی جو فصلے ہیں گرین جو بھی فصل ہوتی ہے خاص طور پر آج کلکاشت ہو رہی ہے کپاس کی اس حوالے سے شدید خطرہ عام کے باغات ہیں تو اس حوالے سے ایک ہائی لیول کے ابھی میٹنگ لی گئی ہے جس میں ڈیپیٹی ڈیریکٹرز زراد کے فیڈرل لیول کے وہ بھی موجود تھے جناب آپ بتائیے گا کہ کیا ٹی ڈی ڈل کا آپ سنگین خطرات دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم اصل میں ٹی ڈی ڈل جو ہے نا وہ موجود ہے بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں تو فی الحال نہیں ہیں پنجاب کے جو اپر ازلاع ہیں لیا بکھر میاں والی خانہ وا اپنا جھنگ اور خوشاب کے علاقے وہاں پہ لوکست موجود ہے وہاں سے بھی شفٹ ہو کے اس طرف آ رہی ہے چولستان جو ہے نا اس کا فیوریبل علاقہ ہے جہاں پہ بارشیں ہوں گی تو سائل محسچر آئے گا اور گرینری ہو گی وہاں پہ اس نے اپنی سروائیول کے لیے ایگلنگ کرنی ہے اور پھر اپنی بڑھوتری کے لیے تو ابھی جون میں جو ہے نا ابھی بارشیں ہونے والی ہیں پندرہ جون تک جو ہے نا خطرہ زیادہ ہے یہ ہماری جو موجودہ پاپولیشن لوکست کی یہ تھال ڈیزرٹ والی وہ بھی اس طرف آئے گی اور بلوچستان سے بھی جو ہے نا پاپولیشن رجحان کے طرح رحیمیار کھان کے علاقے اور ساتھ کاباد میں شفٹ ہو رہی ہے جی جی پندرہ جون تک اگر خطرہ ہے لوکست یہاں پر زیادہ تعداد میں آئے گی تو ڈیپٹی ٹیکٹر آپ بھی ہیں زراعت کے ملک نجل صاحب آپ لوگوں نے کیا انتظامات کی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگری کجر ڈیپارٹمنٹ دو ہی شعبے ہیں محکمہ زراعتوں سے اور پیسٹوارنے دونوں شعبے اکٹھے کام کر رہے ہیں ٹیمیں بنی ہوئی ہیں ہر تحصیل میں جو ہے گورنمنٹ نے اس میں جو مشینری ہے پیسسائیڈ ہے وہ اویلیبل ہے اس طرح جتنے بھی انتظامات حکومت کر سکتی ہیں وہ مکمل ہیں اب ثورت سا میں ذمہ داروں سے یہ گزارش کروں گا جہاں جہاں ریپورٹ ہو رہی ہے تو وہ ایک ہم نے کنٹرول روم بنایا ہوئے ہیں سب افیسر کے نمبر ہیں فیلڈ اسیسنٹ ساہبان جتنے بھی ہیں ہمارے اگری کلچر شعبے کے ان کے نمبر موجود ہیں وہاں پہ انفرمیشن بھی دے رہے ہیں اور جیسی یہ ریپورٹ ہوتی ہے ہماری ٹیمیں وہاں پہنچ رہی ہیں سپریگ کر رہی ہیں ایسا کوئی اشیو نہیں ہے لیکن دیمی دار جہاں پہ پہنچے وہ اپنی طرح سے شور کریں اس کو اٹھائیں اس کو نہ بیٹھیں دیں اس وقت بہاولپور میں جو ہے ہر جو ڈسٹک لیول پہ تحصیل لیول پہ بارہ بارٹی میں کام کر رہی ہیں ان کے پاس گاڑیاں موجود ہیں مشری موجود ہے پیسٹسائیڈ موجود ہے تو صرف یہ گزارش میں بار بار یہ ہم جو میڈیا میں کہہ رہے ہیں اخبارات میں بھی دے رہے ہیں کسان آپ سے تعاون کریں گے اور کنٹرول میڈیا بہت شکریہ محمود زہیر بہاولپور سے آپ ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے ہیں